العلم هو النور الہادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تفضیل کا بیان ہم پڑھتے ہیں اس میں تفضیل کی تعریف دیکھیں گے جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فعیلیت پر دلالت کرے یعنی فعیلیت کے معنی کی زیادتی کسی کے مقابلے میں بیان کی جائے مثال کے طور پر کاتبن یعنی لکھنے والا تو لکھنے والا یہ فعیلیت کا معنی ہے اب اس کے اندر زیادتی کا معنی زیادہ لکھنے والا اکتبو زیدن اکتبو من حامدن زید حامد سے زیادہ لکھنے والا ہے عمرن اعلم من خالدن خالدن عمر خالد کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا ہے تو اعلم یعنی زیادہ جاننے والا فعیلیت کے معنی کی زیادتی اس میں بیان کی جا رہی ہے کسی کے مقابلے میں خالد کے مقابلے میں تو کسی چیز کے مقابلے میں فعیلیت کے معنی کی زیادتی اس میں تفضیل سے معلوم ہوتی ہے سلافی مجرد سے اس میں تفضیل کا باہد مذکرخ سے غاتا ہے افعالوں کے وزن پر جیسے اکتب زیادہ لکھنے والا اعلم زیادہ جاننے والا انظر زیادہ دیکھنے والا وغیرہ وغیرہ اور واہد مونس کا سکھاتا ہے فعلا کے وزن پر چنانچہ کتبا زیادہ لکھنے والی علما زیادہ جاننے والی سمعا زیادہ سننے والی فعلا کا وزن واہد مونس کے لیے اس میں آتا ہے لیکن اگر کسی لفظ کے اندر لون کا یعنی رنگ کا اور عیب کا مانا پایا جائے تو اس سے اس میں تفضیل نہیں آتا بلکہ افعالوں کا وزن صفت مشبہ کے واسطے آتا ہے یعنی یہ افعالوں کا وزن سلاسی مجرد سے اس میں تفضیل کے واسطے آتا ہے بشرتے کے لون اور عیب کا مانا نہ ہو اگر لون اور عیب کے مانا ہوں گے تو افعالوں کا وزن صفت مشبہ کے واسطے آئے گا جیسے احماروں افعالوں کی وزن پر سرخ کو کہتے ہیں لال یہ صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل نہیں ہے اعما یہ اصل میں ہے اعمیو یا کو علیب سے بدلتی آئے تو بن گیا اعما نابینا کو کہتے ہیں یہ عیب کا مانا ہے تو افعالوں کا وزن عیب کے مانا میں یہ صفت مشبہ کے واسطے آیا ہے چونکہ اعما میں عیب کا مانا پایا جا رہا ہے اس لئے یہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ ہے اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آئے گا کہ بھی چلو سلاسی مجرد سے تو ہمیں معلوم ہو گیا افعالوں کی وزن پر آئے گا غیر سلاسی مجرد سے تو اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے یہاں صرف اتنا ہم سمجھ لیں کہ اگر اس میں تفضیل غیر سلاسی مجرد سے بنانا ہو تو اشدو کا لفظ مزدر منصوب سے پہلے زیادہ کر دیں گے تو اس میں تفضیل کا مانا ادا ہو جائے گا جیسے اشدو اجتناب اجتناب یہ سلاسی مجرد فی ہے سلاسی مجرد نہیں ہے تو اجتناب مزدر کو نصب دے دیں گے اس سے پہلے اشدو زیادہ کر دیں گے اشدو اجتناب زیادہ پریز کرنا تو تفضیل کے مانا اس طرح اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے ورنہ غیر سلاسی مجرد سے اس میں تفضیل نہیں آتا ہے تو چلیے گردان دیکھتے ہیں افعلو افعلانی افعلینی افعلونا افعلینا افاعلو فعلا فعليانی فعليینی فعليات فعلون افعلو فعلا 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 ف مذکر افاعل بھی آتی ہے مطلب افعلون بھی جمع مذکر اور افاعل بھی جمع مذکر فعل وائد مونس فعلیان اور فعلیین تفنیہ مونس فعلیات جمع مونس اور فعل یہ بھی جمع مونس یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمع مذکر کے لئے اور جمع مونس کے لئے دو دو سے الگ الگ آئے ہیں افعلون بھی اور افاعل بھی جمع مذکر کے لئے آئے ہیں اور فعلیات اور فعل یہ دونوں جمع مونس کے لئے آئے ہیں لیکن ان دونوں میں فرق ہے اور وہ کیا ہیں کہ جمع کی ہم تقسیم اگر دیکھیں تو جمع مذکر بھی دو طرح کا ہوتا ہے جمع مذکر سالم اور جمع مذکر مکسر سالم اور مکسر میں کیا فرق ہے سالم کہتے ہیں اس جمع کو جس میں واحد کا وزن سلامت رہے چنانچہ دیکھئے واحد کا وزن ہے افعلو افعلونا میں افعلو سلامت ہے تو یہ ہے جمع مذکر سالم مذکر کی وہ جمع جو سالم ہے تو افعلونا اور افعلینا یہ جمع مذکر سالم ہے اور افاعلو اس میں افعلو کا وزن ٹوٹ گیا ہے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر اور دوسرا نام اس کا جمع تکسیر تو یہ جمع مذکر سالم اور یہ جمع مذکر مکسر یا جمع مذکر تکسیر اسی طرح فعلاء یہ واحد مونس ہے اور فعلیات یہ جمع مونس سالم ہے فعلاء کی جمع مونس سالم اس میں فعلاء کا وزن سلامت ہے یہ علیف اور تاجب آئی ہے تو یہ علیف مقصورا یا سے بدل گیا ہے فعلاء یا تن ہوا یہ جمع مونس سالم اور فعلن یہ جمع مونس مکسر ہے مونس کی جمع مکسر تو کیا مطلب نکلا جمع مذکر بھی دو طرح کا اور جمع مونس بھی دو طرح کا جمع مذکر سالم اور جمع مذکر مکسر جمع مونس سالم اور جمع مونس مکسر افعلانی افعلینی افعلون افعلین افاعل فعل فعلا فعليانی فعليینی فعلياد فعل اعلمون اعلمون علم 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 زیادہ جاننے والے سب مرد ہیں اسی طرح اعالمو زیادہ جاننے والے سب مرد ہیں علماء بروزن فعلاء زیادہ جاننے والی ایک عورت علمیانی اور علمیینی دونوں کا منع زیادہ جاننے والی دو عورت ہیں علمیات زیادہ جاننے والی سب عورت ہیں علمون زیادہ جاننے والی سب عورتیں ہم نے اس میں تفضیل کی تعریف میں دیکھا کہ اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے کبھی کبھی مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے واسطے بھی اس میں تفضیل کا وزن آتا ہے افعالوں کا وزن آتا ہے مثال کے طور پر اس کا معنی ہے زیادہ مشہور مشہور جو ہے اس میں مفعول کا معنی ہے تو یہاں اس میں مفعول کے معنی کی زیادتی اشہروں میں پائی جا رہی ہے اسی طرح معنی زیادہ معذور تو معذور یہ اس میں مفعول کا معنی ہے تو یہاں اس میں مفعول کے معنی کی زیادتی پائی جا رہی ہے تو کبھی کبھی اس میں تفضیل مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے واسطے بھی آ جاتا ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَأَلِهِ وَاسْحَبِهِ اجْمَعِينَ